دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا سنیپ چیٹ کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں سنیپ چیٹ ایک مسیجنگ اپلیکیشن ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوئے ہوں گے تو سنیپ چیٹ کو ہم مسیج کی طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں یا بہت سے فیچرز اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جب ہم چلاتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے چلانے میں کیونکہ اس میں بہت سے زیادہ فیچرز بھی ہوتے ہیں فننگ وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے پہلے پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کون فنکشن کیا کام کرتا ہے اور کس فنکشن سے کیا کیا ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو پھر ان انسٹال یا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ کو میں یہاں پر بتا دوں گا میں آپ کو یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کس فیچر کا کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس کے بعد آپ کو خودی پتا چلے گا یہ کیسے یوز کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اس میں بہت انٹرسٹ لگے گا لیکن پہلے سیکھ لینا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن میں کوشش کروں گا بہت کم سمیں میں اس کو ختم کروں گا تاکہ آپ بور بھی نہ ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو سے بور ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے لیکن اگر میں آپ کو پورے فیچرز اس میں دکھاؤں گا ویڈیو بہت بڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آج میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاؤں گا اگر آپ کو کسی جگہ کنفیجر رہے گا تو آپ نیچے کومنٹ بکس میں مجھے ضرور لکھ لوگے کہ آپ کو کس جگہ کونسی پرابلم لگ رہا ہے تاکہ میں آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا یا کس لیے یوز ہوتا ہے سنیپ چیٹ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا سنیپ شیئر مومنٹ آپ کا جو لمحہ ہوتا ہے آپ کسی جگہ سنیپ چیٹ لیتے ہو یا فوٹو ویڈیو لیتے ہو وہ یاد گا رہتا ہے اس سٹوری میں تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو آپ یہاں پر دوستوں سے چیٹ کر سکتے ہو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے آپ کے فائننگ مومنٹ جو ہے آپ اس کو بھی شیئر کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ سٹوریز وغیرہ کر سکتے ہو یا دیکھ سکتے ہو کسی کی سٹوری اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ دوسری کی سٹوری اور یہاں پر آپ گیم بھی کھیل سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ تو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو یہ بہت انٹرسنگ اپلیکیشن ہے اس میں بہت ہی مزہ آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو بہر ہو جائے گا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا لیکن آپ اس کو سکے بلکل بھی مت کیجئے لاسک تک ضرور دیکھ لیجئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں پلے سٹور میں ہم اس اپلیکیشن کو انسٹرل کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے سنیپ چیٹ اوپر ہی سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو سنیپ چیٹ اس کا لوگ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس سے آپ کو پتا چلے گا یہی سنیپ چیٹ کی اصل اپلیکیشن ہے اس کو ہم انسٹرل کریں گے انسٹرل کرنے کے بعد اس کو اپن کریں گے تو یہاں پر دو اپشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لاغ ان اگر آپ کو اس سے پہلے اس کا ایکاونٹ تھا تو یہاں پر آپ لاغ ان کر سکتے ہو اگر آپ فریشر ہو یہاں سائن اپ پر کلک کر سکتے ہو تو یہاں پر کنٹینیو پر ہم کلک کریں گے یہاں پر اس پر ایلو کریں گے یہاں پر بھی ایلو کریں گے یہاں پر ہم فرسٹ نیم لاسٹ نیم اپنا دیں گے اور سائن اپ اینڈ ایکسپٹ پر کلک کریں گے یہاں پر ہم بلٹے پر کلک کریں گے یہاں پر آپ اس کو فکس کر سکتے ہو پہلے منتھ پھر ڈے پھر ڈے پھر ڈیئر اور یہاں پر وہ خود آ جائے گا یہاں پر کنٹینی پر کلک کریں گے یہاں پر ہم یوزر نیم دیں گے جو ہمارے اس میں بہت ہی امپارٹنٹ رہتا ہے یہاں پر آلریڈی ٹیک اکثر اس کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے یوزر نیم پہلے سے ہی لیے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کوئی بھی یوزر نیم دیں گے اور لاسٹ میں کچھ نمبر دیں گے تاکہ وہ یہ ایکسپٹ کرے گا اور کنٹینیو پر کلک کریں گے اور بہت ہی آساند یوزر نیم ہم دیں گے تاکہ ہم یاد بھی رہے گا فیوچر میں تو یہاں پر ہم پاسورڈ ایک دیں گے اے ڈیجٹ کا تو یہاں پر ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے یہاں پر ہم فون نمبر اپنا دیں گے اور کنٹینو پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس فون نمبر پر اوٹی پی آ جائے گا وہ اوٹی پی ہم انٹر کریں گے یہاں پر اگر آپ نے ای میل دیا ہے ای میل میں آپ کو وہ اوٹی پی آ جائے گا وہاں سے آپ دیکھ کے اوٹی پی انٹر کرو گے یہاں فائنڈ یور فرنڈس آ رہا ہے تو اس پیج کو ہم کنٹینو کریں گے اور ہم دیکھیں گے جو ہمارے موبائل میں کنٹیکٹ سیو ہے ان میں کون کون سا سنیپ چیٹ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہو تو آپ یہاں سکپ بھی کر سکتے ہو فیلال ہم اس کو سکپ کریں گے تو یہاں پر ہم کیمرہ اور لوکیشن کو پرمیشن دیں گے یہاں پر ایلو کریں گے ہم ترن آن پر یہاں پر بھی ہم ایلو کریں گے یہاں پر بھی ایلو کریں گے اور یہاں پر بھی پرمیشن اس کو دیں گے اب یہاں پر آ رہا ہے ایلو لوکیشن کا اب ہم لوکیشن کو بھی allow کریں گے اس کو بھی ہم permission دیں گے اب ہم آ رہا ہے اس کے main application میں یہاں پر اب ہمارا یہ شروع ہو جاتا ہے application یہاں پر بہت سے options ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ان کو کیسے ہم use کریں گے پہلے آپ سمجھ لوگے کس feature کا کیا کام ہوتا ہے یہاں پر یہ ہمارا جو screen ہے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا front camera ہو یا back camera ہو وہ ہمیں یہاں پر show ہو جاتا ہے ہمارا front camera ہو تو یہاں پر front camera دکھائی دے گا back camera ہو تو یہاں پر back camera دکھائی دے گا تو یہاں پر ہم اس کو change کر سکتے اگر ہم یہاں پر double tape کریں گے اس پر تو ہمارا front camera اور back camera change ہو جاتا ہے آپ چاہے تو یہاں پر بھی change اس کو کر سکتے یہ جو icon یہاں پر دکھائی دیتا ہے پہلا تو اس پر بھی آپ change کر سکتے ہو front اور back camera تو یہاں پر جو باقی اس کے نیچے جو ہے یہ function اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ flash اس کو on off کر سکتے ہو یہاں پر اس کے بعد جو function ہے اس سے آپ screen کا lighting change کر سکتے ہو light اس کو دے سکتے ہو یہاں پر یہ جو screen ہے اس کو اگر ہم ڈیکھیں گے یہاں پر یہ اس side اگر ہم drag کریں گے تو الگ چیز ہمیں دکھائی دیتا ہے اس side ہم اگر drag کریں گے تو الگ چیز دکھائی دیتا ہے یہاں پر اگر ہم اس کو drag کریں گے right side سے اس side ہم drag کریں گے یہاں پر ہمیں show ہو جاتا ہے ہے ایسا کہ اس میں stories ہوتا ہے جو popular stories آ جاتے ہیں کئی سے بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ ہمیں show ہو جاتے ہیں آپ کا بھی اگر story popular ہو جائے گا یہاں پر وہ show ہو جائے گا تو یہاں پر ہم chat بھی کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں chat اس option پر کلی کریں گے ہم یہاں پر chat کر سکتے ہیں یہاں پر ہم photo بھی لے سکتے ہیں ہم یہاں پر ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں شیئر کر سکتے ہیں اس story میں تو یہاں پر اور یہ discovery جو ہے اس میں ہم send کر سکتے ہیں فرنڈس واقعی رکھو اپنی story یہاں پر آپ add friend کر سکتے ہو کوئی بھی آپ add کر سکتے ہو یہاں پر آپ search کر سکتے ہو اپنا فرنڈ تو اس فرنڈ کو آپ ویڈیو یا photo یا کچھ بھی آپ share کر سکتے ہو اس کو تو یہاں پر یہ جو تین ڈارٹ کا option ہے اس میں ہم دیکھیں گے اس تین ڈارٹ کے option میں کیا ہے تو یہاں پر یہ اس کو subscribe ہم کر سکتے ہیں یا notification ہم change کر سکتے ہیں اس میں اور یہاں پر یہ ہے hidden channels جو ہم نے hide کیا ہے channels کو یہاں پر ہمیں وہ show ہو جاتا ہے اب ہم یہاں پر یہ جو last option ہے فرنڈس کا اس میں دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ بڑا page open ہو جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ جو پہلا ہی ہے اس پر ہم click کریں گے تو یہاں پر یہ جو پہلا ہی اس میں یہ code آ جاتا یہ code ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ جیسے picture ہے تو اس کے اندر پہلا ہمارا picture show ہو جاتا ہے جو ہم نے profile picture رکھا ہوگا تو وہ یہاں پر show ہو جاتا ہے تو یہ جو یہ picture ہے یہ actually code ہوتا ہے جیسے یونیک code ہوتا ہے تو یہ دوسرے کو نہیں ہوتا یہ صرف یہ الگ الگ ہوتا ہے جو میرا ہوگا وہ کسی کو بھی نہیں ہوگا جو ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایک یونیک code اور اس کے بعد یہ جو پہلا first name اور last name ہم نے دیا تھا تو وہ یہاں پر show ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا یوزر نیم ہوتا ہے یہ ہی میں آپ کو کہتا تھا یہ سمپل بنانا ہوتا ہے یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے اب ہم یہ یوزر نیم جو ہے اس کو سینڈ کر سکتے اپنے فرنڈز کو یا کسی بھی جگہ آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہو یا سیو سنیپ کوڈ کر سکتے ہو یہ کوڈ جو ہے آپ سیو کر سکتے ہو شیئر سنیپ کوڈ شیئر بھی کر سکتی ہو پرانٹس کو یا کسی کو بھی آپ اس کو شیئر کر سکتی ہو یہاں اور بھی بہت فنکشن آتی ہے جیسے کہ یہاں ویریفائی آپ اپنا ای میل کر سکتے ہو اور یہاں پرائویٹ سٹوری جو ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے آپ پر''کک کلِ Galile'K Hij اور اپنا پرائویٹ سٹوری آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں add to my story آپ جو آپ نے جو a ''Story'' شیئر کیا ہے یہاں پر آپ ''Add'' بھی پر آپ ایڈ فرنڈ کر سکتے ہو تو مای فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے کون کون سے فرنڈز اس میں ہے تو یہاں پر create my bitmoji پر آپ کلک کر سکتے ہو یہاں آپ bitmoji رکھ سکتے ہو bitmoji ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا پروفائل پکچر ہوتا ہے ویسے ہی bitmoji ہوتا ہے اگر آپ نے پروفائل پکچر میں اپنا پروفائل اپنا فوٹو نہیں رکھا ہے آپ bitmoji بھی رکھ سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر اگر آپ لیڈیز ہو تو آپ اس پر کلک کرو گے اگر آپ میل ہو اس پر کلک کرو گے فیلال میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر پہلے آپ اس کو سکن ٹیون دے سکتے ہو جیسے بھی آپ کا سکن ہے ویسا آپ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہو اس میں بہت سے سکن ٹیون ہے آپ کو اسا بھی اس میں کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ بہت سے اس میں چینجز کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر ہیر سٹائل کا ہے یہاں موچے کا ہے یہاں آئیز کا ہے آپ آئیز اپنی جیسے رکھ سکتے ہو آپ گاغل وغیرہ یہاں پر یوز کر سکتے ہو فیلال میں سیکن ٹون اپنا رکھتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا جو ہیئر سٹائل ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر اور بھی میں دیکھتا ہوں اور کیا ملتا ہے یہاں پر ہم جو داڑی ہمارا ہوتا ہے فیس کا تو فیس بھی ہم رکھ سکتے ہیں جیسا ہمارا فیس یہاں پر قریب ملتا جلتا ہوگا تو وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آئی کلر کا بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا آئی کا کلر ہوگا وہ بھی ہم رکھ لیں گے تو یہاں پر سیو پر اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ دکھا رہا ہے ready to pick an outfit آپ آؤٹفیٹ بھی یہاں پر چینج کر سکتے ہو یہاں پر ہم yes کریں گے ہم دیکھیں گے آؤٹفیٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے تو یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر ہمیں بوٹ یا کوٹ وغیرہ ہر کوئی آپ چینج کر سکتے ہو یہاں پر باڑی کے حساب سے باڑی ٹائپ کے حساب سے ہم چینج کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں پر ایک آؤٹفیٹ رکھ لیتا ہوں تو اسی کو میں save کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ آ گیا ہے یہاں پر یہ لاسٹ اپسن تھا تو اس میں اتنا ہی ہے چینج اوٹفیٹ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں یا کبھی بھی اب کر سکتے ہیں جو ہم نے اوٹفیٹ رکھا ہے تو اب ہمارا یہاں اوپر جو ایک اپشن ہے سیٹنگ کا اب ہم سیٹنگ میں بھی دیکھیں گے سیٹنگ میں ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پر پہلے ہی ملتا ہے نیم نیم ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پر شو ہو جاتا ہے اس سیٹنگ میں ہر کوئی جو چیز ہوتا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر یوزر نیم چینج کر سکتے ہیں یوزر نیم شیئر وغیرہ کر سکتے ہیں چینج تو نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا弗رد ہم دیکھ سکتے ہیں موبائل outro پسٹر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم منتے ملتا ہے سی میں لوکیشن کا سیٹنگ آپ کرو گے تو کسٹمائز ایموجیز ایموجیز کا آپ کسٹمائز کر سکتے ہو یہاں ایڈرز بھی آپ اس کا بھی سیٹنگ کر سکتے ہو کس ٹائپ کا ایڈرز آپ کو پاسند ہے تو یہاں پر کلیر کنورسیشن اگر آپ کسی سے کنورسیشن کرتے ہو وہ کلیر کرنا چاہتے ہو یہاں پر کر سکتے ہو کلیر سرچ ہسٹری جو آپ نے سرچ کیا ہے ہسٹری وہ آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہو کلیر ٹاپ لوکیشنز یہ بھی کلیر کر سکتے ہو اور یہاں پرمیشنز جو ہوتے ہیں وہ پرمیشنز آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہو تو آئی نیڈ ہیلپ یہاں سپورٹ میں آگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یا آئی نیڈ ہیلپ پر کلک کرو گے آپ کو اس کا ہیلپ مل جائے گا آئی ایو سیٹی کنسرن یا آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہو پرائیویسی پالسی پر یا سیٹی سینٹر پر یا ادر دیگل وغیرہ اس میں آپ کو information ملے گا اس application کا اس میں termos conditionز کیا ہوتا ہے اور اس میں کونچیز کا اسی use ہوتا ہے آپ چاہے تو ہیلپ ڈیسرک بھی یہاں پر کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو account ایکشنز میں آپ کلیر کر سکتے ہو کلیر کیشی اللینسز اس میں ہیں وہ بھی آپ کلیر کر سکتی ہو یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم جب دیکھیں گے اس میں اور فیچرز تب آپ کو یہ پتا چلے گا تو یہاں پر اور جو ہمیں ملتا ہے بلاکڈ آپ نے کس کس کو بلاک کیا ہے یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا لاغ اوٹ یہاں پر آپ کر سکتے ہو تو اب ہم واپس آئیں گے اس میں اب ہم اور بھی دیکھ لیں گے یہ ہم نے سلائڈ کیا تھا اس سائیڈ رائٹ سائیڈ کا اب ہم دیکھیں گے لیفٹ سائیڈ کا جو ہم کریں گے یہاں پر ہمیں شو ہو جاتا ہے جو ہمارے کنٹیکٹس ہوتے ہیں جنہوں نے سنیپ چیٹ یوز کیا ہے یا ان کی انسٹالڈ ہے تو ہمیں یہاں پر وہ شو ہو جاتے ہیں کہ فلاں کنٹیکٹ کو یہ سنیپ چیٹ اوز کیا ہے گا آپ ایک اس کو اےڈ کر سکتے ہوں یہاں پر ہم ایڈ اس کو کر سکتے ہیں تو وہ ایڈ ہوجائے گا تو یہاں پر اس سرچ پر بھی کلک کر سکتے ہیں یا ڈ فرنڈرس پر کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شو ہو جاتا ہے کہ بہر کامی looseursday پاپولر سنیپ سٹارز کونٹینٹس کن ہے تو یہاں اور پاپولر سنیپ سٹارز ہے جو پاپولر سنیپ سٹارزھ سے ان کو ہم سبسکرائب کر سکتے хотел تو یہاں پر ٹرنڈنگ لینسز بھی ہے اس کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں یہاں پر ہم اور دیکھیں گے ان فنکشنز کو کیا کام ہے یہاں پر پیڑی ہم نے دیکھا ہے یہ کیمرہ کا ہے تھانٹ کیمرہ اور بے کیمرہ کا یہاں پر یہ دوسرا اپشن ہے یہ اس کا ہے لائٹنگ کا جو ہمارا فلیش لائٹ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے یہ بھی لائٹنگ کا ہی ہے یہ مالٹی سنیپ ہے اور ہم بہت سے سنیپ ایک ساتھ لے سکتے ہیں یہاں ٹائمنگ کی اپشن جو ہے اس کو ہم ٹائم رکھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی کو کوئی فوٹو سینڈ کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں اس کو ہم ٹائمنگ رکھتے ہیں تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ تو جتنا ہم اس کو رکھیں گے اتنا ٹائم اس کو ہو جائے گا اگر ہم تین سیکنڈ رکھتے ہیں جیسے ہی وہ دیکھ لیتا ہے تین سیکنڈ تک تین سیکنڈ کے بعد آٹومیٹ کے لیے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ اس کے بعد نہیں دیکھ پائے گا تو یہاں پر ہم فوکس بھی رکھ سکتے ہیں فوکس کا مطلب جہاں پر بھی کوئی ڈیوائس ہمیں یا کوئی بھی چیز ہمیں فوکس کرنا ہے اس پر ہم کلے کریں گے تو یہاں پر وہ فوکس اس چیز کو کرے گا یہاں پر گرڈ بھی رکھ سکتے ہیں یہ گرڈ جو ہوتا ہے ایسے شو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو باقی یہ چیٹ کا اپشن ہے ہم یہاں پر چیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فرنٹ سے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ کیمرے کا سائن ہے یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے سنگل کلک یہاں پر ایک فوٹو کھینچ لیتا ہے اگر ہم لانگ پریس کریں گے تو ویڈیو شوٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ جو اس کے نیچے جو سائن ہے یہاں سے हم فوٹو گیلری سے لے سکتے ہیں یا ویڈیو گیلری سے لے سکتے ہیں اس کو یہاں پر لاز کتے ہیں یہ دسکاور کا پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے جو سٹوریز کا ہے تو یہ جو یہ اپشن ہے اس کا یہاں سے ہم فلٹر سواغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کا دیکھ لیں گے تھوڑا تو یہ جو یہ کیمرے کا سائن ہے یہاں سے ہم فوٹو کھینچ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے فوٹو کھینچ لیا ہے تو اس کے بعد اس میں ایسے فنکشنل سکور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ یہ T کا سائن ہے یہاں سے ہم ٹیکسٹ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ فلٹر ساری ہے تیون کا ہے کالر تیون کا یہاں سے ہم اس کو کالر تیون دے سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو تو یہاں پر یہ بھی ایسا ہی ہے تو یہاں سائزر ہے کینچی ہے تو اس کو ہم فوٹو کو کوئی پارٹ اس سے کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر سیو رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لنک کا اپشن ہے کوئی بھی لنک یہاں پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فوٹو پر تو یہ ٹائمنگ کا ہے تو یہاں پر ہم ٹائم دے سکتے ہیں اس کو کہ اگر میں نے اس کو یہ ویڈیو بیجا ہے یا فوٹو بیجا ہے تو دیکھنے کے بعد اپن ہونے کے بعد کتنی ٹائم تک اس کو یہ دکھائی دے تو اس کے بعد آٹومیٹ کے لیے اس کو ڈیلیٹ ہو جائے گا تو وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا یہاں پر یہ سیو کا اپشن ہے اگر ہم اس سیو کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سیو ہو جائے گا ہماری گیلری میں تو یہاں پر اگر ہم سٹوری پر کلک کریں گے ہماری یہ سٹوری میں آ جاتا ہے یہ فوٹو یا ویڈیو اگر ہم یہاں سینڈ پر کلک کریں گے یہاں پر ہمیں شو ہو جائے گا کس کو آپ کو یہ سینڈ کرنا ہے کس فرنڈ کو سینڈ کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھو گے یہ ٹی کا ہم نے جو سائن دیکھا ہے یہاں پر ہم اس کو ٹیکس لکھ سکتے ہیں جو بھی ہمیں لکھنا ہوگا تو یہاں پر میں نے ہیلو لکھا ہے تو یہاں پر ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس ٹیکس کو یہاں پر جیسے بھی ٹیکس آپ اس کو لکھنا چاہتے ہو جس فارمیٹ میں لکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ اس کو کالر ٹیون بھی دے سکتے ہو تو یہاں پر اس کے بعد اس کو آپ کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہو آپ چاہے یہاں رکھو گی یہاں رکھو گی کہاں بھی رکھو گی ہر کسی جگہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو تو یہاں پر کلر ٹیون بھی دے سکتے ہو جیسے کی یہ کلر ٹیون میں نے دیا ہے اس کو آپ کی کلر ٹیون دے سکتے ہو ان میں سے کوئی بھی یہ بہت سی کلرز اس میں ہے ان میں سے کوئی بھی کلر آپ اس کو دے سکتے ہو آپ چاہے تو یہاں پر ٹائمنگ وغیرہ اس میں کر سکتے ہو آپ اس میں بٹ موجی یا کوئی بھی جیسے کوئی بھی گف فائل آپ اس میں چینج کر سکتے ہو یہاں پر bitinogee بھی آپ اس میں add کر سکتی ہو آپ چاہے تو یہاں پر good night وغیرہ جیسے بھی ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ اس میں add کر سکتی ہو تو یہاں پر یہ جو sizing کا نشان ہے اس میں ہمیں وہ show ہو جاتا ہے جو ہم نے اپنے photos میں cut کیا ہے کوئی بھی part وہ ہمیں cut part یہاں پر show ہو جاتے ہیں اب یہ بھی ہم add کر سکتے ہیں کسی photo میں تو یہاں پر emoji کا sign بھی آ رہا ہے تو emoji اس میں بہت زیادہ ہے تو ایموجی بھی ہم اس میں کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس فوٹو میں اور یہاں پر جو کوئی بھی فوٹو ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے کھینچ کے کوئی بھی پارٹ اس کا کٹ کر سکتے جیسے کہ یہاں پر اگر ہمیں کٹ کرنا ہوگا ایسے ہم کھینچ لیں گے تو ایسا ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں وہ پارٹ تو اگر ہم ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو سیکنڈ، تین سیکنڈ، Platform جو بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اگر ہم تین سیکنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ Open کرے گا جس کو ہم Photigabru ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ویڈیو میں ہونے کے بعد اس کو Unpress کریں گے تو یہاں پر وہی functions ہمیں پھر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ہم نے photo کھینچنے کے بعد دیکھا تھا اب یہاں پر add اور ایک ہے صرف یہ sound کا اب ہم اس کو sound بند کر سکتے ہیں یا on کر سکتے ہیں باقی ایسے ہی تمام functions ہیں جیسے ہم نے photo کھینچنے کے بعد دیکھا تھا اب ہمیں یہ ایک option ہے اب ہم اس کا بھی دیکھ لیں گے یہاں پر اس کو open کرنے کے بعد ہمیں بہت سے filter دیکھنے کو ملتے ہیں جسے جو ہم photo کھینچیں گے اپنا چاہے back کیمرہ سے çاہے front کیمرہ سے یہاں پر اس کو ہم پھر فلٹر دے سکتے ہیں اس میں بہت سے فلٹر ہوتے ہیں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو یہاں پر میں اس کو اپنا فوٹو لگانا نہیں چاہتا ہوں نہیں تو آپ کو میں یہاں فلٹر بہت سے دکھاتا تو آپ چاہتے ہو اس کو ٹرائی کر سکتے ہو یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے اس کا تو اس کے بعد یہاں پر اور بہت سے فلٹر اس میں ملتے ہیں تو باقی اس میں جو فیچر سے بہت سے فیچر ایسے ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے لیکن اگر ہم یہاں پر وہ بھی دیکھ لیں گے یہ بہت بڑا ویڈیو ہو جائے گا جو آپ کو اس میں جان لینا ہے آپ نیچے کومنٹ بکس میں مجھے ضرور دکھ لیجئے آپ کو اس میں کیا جاننا ہے تو ضروری میں آپ کو نیکس ویڈیو میں وہ ضرور بتاؤں گا دکھاؤں گا کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور فیچر دکھاؤں گا جیسے کہ یہاں پر اگر ہم لانگ پریس کریں گے تو یہاں پر ہمیں یہ میوزک کے آئیکن دکھائی دیتے ہیں تو یہ چلتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کئیسا لگا نیچے کومنٹ بکس میں ضرور لکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیے اور سبسکرائب کرنا اس چینل کو بلکل نہ بولیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہاں پسند آیا ہوگا